کیا آپ اپنا جسم ہیں ہاں بالکل لیکن کیا کوئی حد ہے جس کے آگے یہ سچ نہیں ہے آپ خود سے خود کو کتنا چھین سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اپنا آپ چھوڑ دیں اور کیا یہ سوال بھی میں نہیں رکھتا ہے جسمانی طور پر آپ خلیات سے بنے ہیں کھرپوں خلیوں سے اس سے بھی کم از کم دس کنہ زیادہ جتنی کے ایک اہکشام میں ستارے ہیں سیل ایک جاندار ہے پچاس ہزار سے زیادہ مختلف پروٹین سے بنی ایک مشین اس کا کوئی شعور کوئی ارادہ کوئی مقصد نہیں یہ صرف موجود ہے لیکن اب بھی یہ ایک زندہ ہستی ہے آپ کے خلیے اکٹھے مل کر ایک ڈھانچے کے لیے کام کرتے ہیں وہ وسائل نکلو حرکت کی چیزیں تحقیقات کرتے ہیں محول کی اور اس طرح کے بہت سے کام جب ہم جسم کے سیلز لے لیں تو آپ صحیح حالات میں کچھ دیر زندہ رہ سکتے ہیں آپ کے سیلز آپ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن آپ سیلز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے وہ لائن کہاں ہے جہاں کھلیوں کا ایک گروپ آپ کا ہونا بند کر دیتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی عصف کے عطیہ کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کے لاکھوں کھلیے اچانک کسی اور میں رہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک حصہ اب کسی اور کا حصہ ہے یا دوسرا جسم آپ کے صرف ایک حصے کو زندہ رکھتا ہے آئیے ابھی ایک تجربے کا تصور کریں آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ کھلیات کا تبادلہ کرتے ہیں منتقلی کرتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے جسم کو دوسرے شخص کے سیلز ملتے ہیں اور دوسرے کو آپ کے کس مقام پر وہ شخص آپ بن گیا کیا ایسا کبھی ہوگا یا یہ صرف ایک بہت حصوست اور گناونا طریقہ ہے آئیے اس کو اور بھی پچیدہ بناتے ہیں جیسا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا نفس ناقابل تغیر ہے آپ کے تقریباً تمام کھلیے آپ کی زندگی کے دوران مر جائیں گے آپ کے دوسر پچاس ملین کھلیے مر چکے ہیں جب سے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنا شروع کی ہے ایک سے تین ملین فی سیکنڈ کے دوران آپ کے سیلز مر جاتے ہیں سات سال کے اندر آپ کے تقریباً تمام کھلیے تبدیل ہو جاتے ہیں ہر تفر جب آپ کے کھلیے تبدیل ہوتے ہیں آپ پہلے سے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں ایک حصہ آپ کا ہمیشہ مرتا رہتا ہے اگر آپ کی قسمت اچھی ہے اور آپ بڑے بھی ہو گئے ہیں تو آپ کے جسم کے تقریباً ایک ملین سے بلین سیلز تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں تو جو آپ خود کو سمجھتے ہیں وہ ایک تصویر ہے لیکن کبھی کبھی ہمارے کھلیے کام کرنے کے لیے سنتے ہیں وہ مزید مرنا نہیں جاتے یہ بات ہمارے جسم کی ایک اکائی کو مزید چیلنج کرتی ہے جسے ہم کینسر کہتے ہیں کینسر کے کھلیات جسم کے ساتھ حیاتیاتی سماجی مہتے کو ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح عملی طور پر لافانی ہو جاتے ہیں کینسر کوئی بیرونی حملہ نہیں ہے کینسر آپ کا ایک حصہ ہے جو اپنی بقا کے لیے وقف ہے وہ آپ سے زیادہ اہم ہے لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی کینسر سیل ہے آپ کے اندر صرف ایک اور زندہ چیز ہے جو زندہ رہنا چاہتی ہے اور وہ یہ سیل ہے یہاں پہ میں ایک کہانی بیان کرتی ہوں جو ہنریٹا لاکس کی ہے وہ انیس سو اکاون میں کینسر کی وجہ سے بہت چھوٹی سی عمر میں انتقال کر گئی خلیے عام طور پر لیبارٹری میں چند دنوں کے بعد مر جاتے ہیں جو تحقیق کو انتہائی مشکل بنا دیتے ہیں لیکن ہنریٹا لاکس کے کینسر کے خلیے لافانی تھے وہ کئی دہائیوں میں کئی گناہ بڑھ چکے تھے ان سے بیش مار جانے بجائے گئی سیلز کو بجائے گیا ان سے اب تک 20 ٹرنگ بائیو ماس تیار کیا جا جگہ ہے ہنریٹا کئی دہائیوں سے مر چکی ہے لیکن اس کے کچھ خلیے پوری دنیا میں رہتے ہیں ہنریٹا ان خلیوں میں کتنی ہے ویسے بھی آپ کے کسی ایک خلیے کو آپ کا حصہ کیا بناتا ہے شاید ڈی این اے میں محفوظ معلومات کچھ عرصہ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ آپ کے جسم کے اندر تمام خلیات بنیادی طور پر ایک ہی ڈی این اے رکھتے ہیں لیکن یہ غلط ہے آپ کا جینوم متغیر ہے یہ تغیراتی اور معاہولیاتی اثرات کے ذریعے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے حالیہ ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ بالک دماغ میں ایک ہزار سے زیادہ تغیرات رہ سکتے ہیں تقریباً آٹھ پرسنٹ انسان جینوم وائرس سے آتے ہیں جس نے ہمارے اباؤجداد کو متاثر کیا اور ہم میں زیم ہو گئے ہمارے خلیات کے پاور پلانٹ کبھی بیکٹیریا تھے وہ جو باپ تاتا کے ساتھ تھے ہمارے خلیات میں مل گئے ہیں ان کے پاس اب بھی اپنا ڈی این اے ہے ایک آن انسانی خلیے میں سینکڑوں ہی غیر انسانی خصوصیات ہیں اور پھر بھی وہ انسانی ہیں یہ بہت ہی الجہ ہوا معاملہ ہے آئیے اسے ہم تھوڑا سا آسان کرتے ہیں تو آپ خربوں چھوٹے حصوں سے بنے ہیں آپ کے خلیات آپ کے جسم کے اندر ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جامت نہیں ہیں بلکہ متحر حق ہیں تو شاید ہم صرف خود کو برقرار رکھنے والا ایک نظام ہے واضح سرحدوں کے بغیر کہ کسی وقت اپنے آپ سے اگاہ ہو گیا اور اب جگہ اور وقت کا اندازہ ہے لیکن واقعی ہم صرف اس وقت موجود ہیں اس لمحے میں ہیں یہ نظامی کائنات کہاں سے شروع ہوا آپ کے تصفر سے پہلے انسان کب زندہ رہے زندگی کے طور پر ہماری زمین پر پھیل گئے یا آپ کے جسم کو بنانے والے اناثر کے طور پر ایک ستارے کے طور پر ہمارے دماغ واضح جوابات پسند کرتے ہیں حقیقت کی دندلی سرحدوں کو سمجھنا مشکل ہے حقیقت میری زندگی کو خراب کرتی ہے ہم شاید شروع ہو رہے ہیں اور آخر زندگی اور موت آپ اور میں بلکل واضح نہیں شاید ٹرانزیشن سیال ہے ہم ہماری الچنوں میں خود کو کھو دیتے ہیں مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت کائنات ہے آخر میں میں اقبال کے اس شیر پر ختم کرتی ہوں زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترطیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پشمان ہونا